اسلام علیکم کیا حال ہے فرینڈز امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں یہ دیکھیں جناب بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ ڈیش آج میں نے تیار کی ہے دیکھتے ہی آپ لوگوں کے موں میں امید کرتی ہوں کہ پانی آ رہا ہوگا جو لوگ ڈائیٹ پہ ان کے لیے بھی یہ بہت جو ہے فیدی مندے آئیے جناب سٹارٹ کرتے اس کو بہت ایزی طریقے سے میں نے بنایا ہے چکن وز روز ٹیٹ پٹیٹو میں جو ہے بنا رہی ہوں یہ بٹر لیں گے جناب اس کو بٹر میں ہی بنایا جاتے ہیں اور یہ بہت مزے کی بنتی اور اس میں میں نے جو ہے لسن ڈالا ہے تقریبا پانچ سے چھے جمعیں لسن ہے تو اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے بٹر کے اندر اور دو سو گرام کے قریب میں نے چکن لی ہے میڈیم سائز کی میں نے اس کی جو ہے بیسیس کر لیے تھے اور اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے فرائی ہونے میں تقریبا اس کو تین سے چار میٹھ درکار ہوں گے تقریبا تقریبا کیونکہ چکن جو ہے بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے پک جاتے ہیں یہ دیکھیں جناب ون پے ون کر کے آپ نے ایک ایک بوٹی کا جو ہے سائیڈ چینج کرتے جانی ہے ادھر سے پٹیٹو آپ نے ایٹی پرسنٹ ڈن کر لینے بوائل کر لینے آپ نے جو بھی آپ کٹنگ رکھنا چاہیں میں نے جو ہے میڈیم سائز کی پیسیز رکھے ہیں یہ دیکھیں جناب جیسے ہی ہمارا چکن گولڈن پراؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو میں اس میں جو ہے کیپسی کیم ڈال دوں گی آپ اپنی مرضی کی بھی کوئی ویجیٹیبل مکس کر سکتے ہیں بروکلی ڈالنا چاہیں اگر آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ چکن کے ساتھ ساتھ ہمیں ویجیٹیبل بھی ہم لوگ کھا لیں گے اس طرح سے تو چکن ہم کھاتے ہیں اور ویجیٹیبل کی طرف جہان کام دیتے ہیں جسٹ وان مینٹ اس کو ہم فرائی کریں گے مزید پھر اس میں کچھ میں ایڈ کر دوں گی مسالیں ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں میں سالٹ ڈالوں گی بہت ہی سمپل مسالیں اس میں یوز ہوں گے اور جو ہے ون ٹی سپون کا چوتھا حصہ اس میں جائے گا بلیک پیپر بلیک پیپر جائے گا اس اس کو مکس کر لیں گے جناب ادھر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے لو فلیم پر میں اس کو کوک کر رہی ہوں یہ دیکھیں جناب بہت ہی خوبصورت آپ کمبینیشن دیکھیں بہت ہی شاندار اس کی لوکائی ہوئے اور بہت ہی جلدی یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تقریباً دس منٹ میں ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے روسٹڈ جکن اینڈ روسٹڈ پٹیٹو ہمارے ڈن ہو جاتے ہیں آپ اس کو بریٹ کے ساتھ نان کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آ رہی ہو تو جناب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جناب ادھر پٹیٹو جو ہیں ہمارے ایٹی پرسند ڈن ہو چکے ہیں اب ہم نے ادھر کیا کرنے ہے چکن کو ایک سائیڈ پر کر دیں گے اور ایک سائیڈ پر جو بٹر ہے اس کے اندر ہم نے اس کی سائیڈیں چینج کر کے ہم نے اس کی سائیڈیں چینج کر کے تو اس کو ہم نے روست کر لینا ہے سمجھیں کہ فرائی کر لینا ہے بٹر کے اندر ہم نے اس کو اس طرح سے جناب یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک سائیڈ ڈالیں گے ان کی اس کی اور تقریباً کچھ چند ایک سیکنڈ کے بعد پھر دوسری سائیڈیں اس کی چینج کریں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں جناب آپ میری ریسپے کو سیم اسی طرح فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنے گی اور سیم بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں مکھنی سائیس میں جائک آئے گا مکھنی سائیس میں ٹیسٹ آئے گا اور پٹیٹو جو ہے بلکل روست ہو جائیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا ہنڈر پرسنٹ ڈرن ہو چکا ہے آپ کو اس کی لک بتا رہی ہوگی ایک سائیڈ ہم نے پٹیٹو کی چینج کی ہے تو دوسری سائیڈ بھی آرام سے جو ہے مکس کرتے ہوئے چینج ہو جائے گے ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی جو ہے ڈانو نوالی ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ہماری جو ہے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے آپ کے جو ہے کمنٹ سے اور سبسکرائب جب آپ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے یہ دیکھیں جناب آلموسٹ ریسپی ہماری ڈانو چکی ہے یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ سے خوبصورت سی لک آئی ہے جس یہ دیکھیں اپنا خیال رکھیں جناب دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا آلافی آلافی آلافی